بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر ایوب اور آج میں آپ سے بات کروں گا مینوریجیا کے متعلق میں آپ کو مینوریجیا کے لیے ایک بیسٹ ہومیوپیتھک کمبینیشن بتاؤں گا جس کو یوز کرنے سے اگر آپ کو مینوریجیا کا پرابلم ہے تو انشاءاللہ چند روز میں آپ کا یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا دوستو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مینوریجیا کیا ہوتا ہے مینوریجیا ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کسی بھی فیمیر کو جو مینسز ہوتے ہیں ان کا ڈیوریشن تو 28 دن ہی ہوتا ہے نارمل ہی ہوتا ہے لیکن ان دنوں میں ہونے والی جو بلیڈنگ ہوتی ہے مینسز کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی دیورنگ مینسز جو بلیڈنگ ہونی ہوتی ہے وہ 30-40 ملی لیٹر ہونی چاہیے لیکن اگر وہ اس سے بڑھ جاتی ہے اور بڑھ کر 80 مل تک پہنچ جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم مینوریجیا کہتے ہیں دوستو مینوریجیا ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں جیسے انیمیا یعنی خون کی کمی ہو سکتی ہے جیسے سویر فٹیگ یعنی بہت زیادہ شدید تھکاوت ہو سکتی ہے سویر ویکنس یعنی بہت زیادہ ویکنس کمزوری ہو سکتی ہے مریضہ کو کام کرنے میں بہت زیادہ ڈیفگلٹی پیش آتی ہے اور مریضہ کا کسی بھی کام میں من نہیں لگتا تو بہت سی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر کسی کو مینوریجیا کا پرابلم ہو اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس کے قاضیز کیا کیا ہو سکتے ہیں تو اس کے بہت سے قاضیز ہو سکتے ہیں اگر کسی کو یوٹرین فائبرائٹ کا پرابلم ہو تو اسے مینوریجیا کا پرابلم ہو سکتا ہے اگر کسی کو پولیسسٹک اوویرین سینڈرام کا پرابلم ہو تو اس کو مینوریجیا کا پرابلم ہو سکتا ہے اگر کسی کو سویر ویکنس ہو تو اس کی وجہ سے بھی مینوریجیا کا پرابلم ہو سکتا ہے اگر کسی کو ہارمونل ایم بیلنس کا پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے بھی مینوریجیا کا پرابلم ہو سکتا ہے مینوریجیا کا پرابلم ہو سکتا ہے بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے بھی مینوریجیا کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی فیلوپیون ٹیوبز وغیرہ کی سرجری کروائی گئی ہو یا ان کے مطلقہ کوئی پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے بھی مینوریجیا کا پرابلم ہو سکتا ہے تو چلیے اب ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اس ہومیوپیتھے کامبینیشن کی طرف جو مینوریجیا کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور انشاءاللہ چند روز کے است سمال سے ہی آپ کا مینوریجیا کا پرابلم بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کی سب سے پہلی اور بہت ہی ایفیکٹیو میڈیشن ہے اپی کاک تھرٹی نیکسٹ میڈیشن ہے تھلاسپی برسہ تھرٹی نیکسٹ میڈیشن ہے میلی فولیم تھرٹی نیکسٹ میڈیشن ہے فاس فورس تھرٹی نیکسٹ میڈیشن ہے بیلاڈونا تھرٹی اور نیکسٹ میڈیشن ہے کروکس ٹائیوہ تھرٹی اور لازٹ میڈیشن ہے کاربو ویج تھرٹی تو آپ نے ان تمام میڈیسنز کو 30 پوٹینسی میں لے کر ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد ان کے دس دس کترے صبح و دپہر شام دن میں تین بار ایک گونٹ پانی میں ملا کر پی لی گئے انشاءاللہ آپ کا منوریجیا کا پرابلم بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھوڑیے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ